فاک فوج میں خود احتساوی کا عمل افواج پاکستان نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں انکواری کمیٹی بنا دی کمیٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ پیرز حمید کے خلاف تحقیقات کرے گی عالی سطح کی انکواری کمیٹی کے سربراہ ایک میجر جنرل ہوں گے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے یہ سکینڈل سامنے آیا اور اب اس پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا فاک فوج میں خود احتساوی کا عمل افواج پاکستان نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں انکواری کمیٹی بنا دی کمیٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ پیرز حمید کے خلاف تحقیقات کرے گی فوج میں خود احتساوی کا عمل جاری سابق ڈریکٹر جنرل آئی سائی پیرز حمید کے خلاف تحقیقات شروع اب آجے پاکستان نے ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی سکینڈل میں انکوائری کمیٹی بنا دی انکوائری کمیٹی کے سربراہ ایک میجر جنرل ہوں گے ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی آلہ عدلیہ اور وزارف دفاع کے حکمات پر بنائی گئی ہے ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اس کے معاملات پر آلہ عدلیہ سماعت کر چکی ہے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیٹین جنرل فیض حمید پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے تحقیقات کے لیے قائم کی گئی آلہ ستحی انکوائری کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی